اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف مشین میرا نام نویز اور آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ویلڈنگ مشین کا ریویو شیئر کروں گا جو کہ آپ ویڈیو پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈن کمپنی کی ویلڈنگ شین ہے میں اس کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا ویلڈنگ شین آپ کو چلا کس کا ریزلٹ بھی چیک کرواؤں گا وہ لوگ جو میرے چینل پر نئی ہو ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے ایڈ آئیکن کو پیسٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا روڈیفکیشن مل سکیں تو یہ ایڈن کمپنی کی ویلڈنگ شین ہے مینی ویلڈنگ شین ہے دوستو امپیر کی ویلڈنگ شین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیجی ٹیل میٹر کے ساتھ ہے سنگل والیم ہے اس کے ساتھ آپ کو لیڈر شیٹ ملیں گی یعنی کہ جو سکرین وغیرہ وہ ساتھ اس کے ہوگی مکمل سمان ہے تو آپ اس کی باڈی دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سائز میں باڈی ہے بہت زیادہ بڑی باڈی نہیں ہے اس سے بھی نہیں ویلڈنگ شین بول سکتے ہیں لیکن جو یہ مشین ہے ایڈنگلینڈ کا برینڈ ہے بائی میٹ شائنہ ہوتا ہے اس کی جو مشین نے جن لوگوں نے استعمال کی ہیں وہ تو ایڈن کے علاوہ دوسری مشین استعمال ہی نہیں کرتے اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چاہے لوگے بہت زبادہ برینڈ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایڈنگل ایڈن ہے اس میں اتنی کی دو نمبر ہی ہوتی ہے لوگ اپنے اپنے سٹیکر لگا کے سیل کر رہے ہیں مارکہ چینج کر کے سیل کر رہے ہیں ایڈن کے سٹیکر لگا کے سیل کر رہے ہیں اگر تو دو نمبر مشین ہوگی تو بلکل ہی کوئی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کے کوالٹی کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایڈن کی مشین ہے تو آپ باقی ساتھ مشینیں بھول جائیں گے ایڈن کی کوالٹی کا اندازہ جب آپ چلاتے ہیں تب ہو جاتا ہے یا جب آپ اس کی فنشنگ دیکھتے ہیں اس کا سٹائل دیکھتے ہیں یا اس کا ڈبا دیکھتے ہیں اس سے انسان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ مشین اریجنل ہے یا یہ مشین دو نمبر ہے ہم تو دکان دار ہمیں تو پتہ جل جاتا ہے کہ مشین کس طرح کی اریجنل ہے یہ دو نمبر ہے لیکن جو بلکل نیا بندہ ہوتا ہے وہ اکثر دھوکے کا آ جاتے ہیں دیکھیں انہوں نے ایڈن کی ہوتی ہے لیکن وہ ان کو دو نمبر ایڈن مل جاتی ہے ابھی آپ کو مشین چلا کر رہوں گا تو آپ کو اس کی کوالٹی کا اندازہ ہو جائے گا اس کی فنکشن دیکھیں آپ چیک کریں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مپیر کی مشین ہے تو سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ اس کے ساتھ یہ 3 پن والا شو آتا ہے جو اریجنل ویلڈن مشین ہوگی اس کے ساتھ 3 پن والا شو ہوگا ٹھیک ہے ڈبل پن والا لگانا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو باہر کے ملک میں ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے اس میں وہ ہمارے سسٹم نہیں ہے ڈبل پن والا شو اس میں 3 پن شو شلتا ہے یعنی کہ ایک ارث کی اپتار ہوتی ہوتی ہے لازمی ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے دوستو بیس ورلڈ ہے سنگل فیس کے اندر ہے ٹھیک ہے یہ اون آف بٹن لگا ہوا ہے پیچھے ایک فین لگا ہوا ہے اچھا یہ مشین اب ہے کن لوگوں کے لئے میں آپ کو بتا دوں وہ لوگ جو گریلوس مال کے لئے ایک برینڈڈ مشین خریدان چاہتی ہیں ایک زبردست مشین خریدان چاہتی ہیں جو لونگ لائف چلے ان کے لئے ہیں اور وہ لوگ جو بارہ نمبر آٹھ کا استعمال ریگولر کرتے ہیں بارہ نمبر کا کام ان کا زیادہ ہے وہ باہر اندر جا کے کسی کے گھر پر جا کے کام کرنا ہو وہ اگر اچھی مشین کی تلاش میں ہے ان کے لئے بہت زبردست مشین ہے ایڈن کی ایک تو اسے اٹھانا آسان ہوگا دوسرا یہ کہ اس کی کوالٹی تنی اچھی ہے کہ آپ جیسے مرضی کام کرتے رہے مشین کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ جو ہلکی مشینیں ہوتی ہیں وہ جل جاتی ہیں تھوڑی دیس زیادہ استعمال کریں لیکن اس میں آپ کو ایسا مسئلہ نہیں آئے گا ابھی آپ کو میں ویلڈنگ مشین چلا کے اس کا ریزلٹ چیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے تب آپ کو اس مشین کی کوالٹی کا اندازہ بھی ہو جائے گا اس کی جو قیمت ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ہم سب سے پہلے اس مشین کا ریزلٹ چیک کرو مشین ہون ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ میں نے فل کر لیے گرین لائٹ بھی ہون ہو گئی ہے اب آپ کو بارڈ نمبر آٹھ کا ریزلٹ چیک کرواتے ہیں چلاو بارڈ نمبر آٹھ تو یہ آپ اس کا کرنٹ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبزاس کرنٹ آس مشین کا یہ دیکھیں یہ حالانکہ منی مشین ہے یہ لیکن کام پورا کار رہی ہے ٹھیک ہے ہیوی ریوٹی ہے چلاو دوبارہ لیئر لگاؤ لیئر تو یہ آپ اس کا کرنٹ چیک کر سکتے ہیں بہت زبزاس اب کرنٹ کو ہم کم کریں گے یہاں سے ایک سو بائس پہ لیئے ہوں میں چلو دوبارہ لگاؤ چلو دوبارہ لگاؤں لیئر لگاؤں چلو دوبارہ لگاؤں چلو دوبارہ لگاؤں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروفیشنل مشین سائی جو ہے ریزلٹ آپ لوگوں نے چیک کر لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مشین لگی ہوگی جو بھی بھائی مشین خریدنا چاہتا ہے میرا نمبر آپ کو سکرین کے اوپر شو رہا ہوگا مصر رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان میں ڈیلیوری اوائیلی بل ہے آپ کسی بھی شہر میں بھوا سکتے ہیں اس کی جو قیمت ہوگی نیچے ڈیسیپشن میں لکھ دوں گا وہاں پہ جا گے آپ چیک کر سکتے ہیں اور مزید معلومات لینے کے لئے مجھے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو پر بہت سارا خیار رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا